اس ویڈیو میں ہم ایکچولی کیورڈ ریسرچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں کوئی کوئی کیورڈ پہنا ٹول میں تو ہمیں کیا ریزلٹ ملتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہو سکتا ہے گوگل آپ کو ڈیفرنٹ ریزلٹ دکھائے اور جو آپ یہاں دیکھیں سکرین پر وہ ڈیفرنٹ ریزلٹ ہوں اس میں کیورڈ کی لیول پہ ڈیفرنس نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے سرچیز کے لیول پہ ڈیفرنس ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم مبائل فون سرچ کریں تو یہ ریزلٹ آتے ہیں تو اب اس ریزلٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی ریزلٹ کیا آئے ہیں پاکستان میں مبائل فون کی سرچیز کی گئے ہیں تو مجھے یہ کیورڈ کے ریزلٹ گوگل نے دیئے ہیں اور میں اس کو ذرا ون بے ون براوز کرنے کی کوشش کروں گا اور دیکھوں گا کہ کتنے کیورڈ میرے بزنس سے ریلیٹیڈ ہیں سب سے پہلے مجھے وہ مبائل فون دکھا رہا ہے پھر سیل فون پھر فون مبائل فون ڈیلز نیو مبائل فون آن لین مبائل اور کرتے کرتے تقریباً وہ مجھے بتا رہا ہے کہ تقریباً سات سو اٹھتیس ریزلٹس ہیں اس کے پاس جو کہ آپ اپنے سکین پر دیکھ سکتے ہیں گوگل اوپر دکھا رہا ہے اس کی آسان کرنے کے لیے مجھے اگر یہ پتا کرنا ہے کہ سب سے جو ہائیس سرچ کیورڈز ہیں وہ سب سے اوپر آ جائیں تو میں کیا کروں گا کہ میں گوگل کے اس کیورڈ ٹول کے اوپر جو سیکنڈ پینل ہے جو سیکنڈ کولم ہے ایوریج منسلی سرچیز کا کولم اس کے اوپر میں کلک کروں گا اور وہ اس کو ہائیسٹ ٹو لویسٹ سوٹ کر دے گا مطلب یہ کہ جو سب سے زیادہ سرچ ہونے والی ہیورڈز ہیں وہ ان کو اوپر لے آئے گا اور جو اس سے کم سرچ ہونے والی ہیورڈ ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ اس کو بتدریج نیچے شو کرے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فون سب سے زیادہ جنیریک ہے لیکن سب سے زیادہ سرچ ہونے والی ہیورڈ ہے دس ہزار سے ایک لاکھ تک تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کتنے کیورڈ نمبر ون پہ ہیں تو اس وقت میں دیکھ سکتا ہوں کہ تقریباً پانچھے کیورڈ جو ٹاپ پر ہیں وہ ایک ہی رینج میں فال کرتے ہیں جو کہ دس ہزار سے ایک لاکھ کی رینج ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بس یہ اندازہ کرنا ہے کہ ہمہے لئے کون سے کیورڈ بہتر ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے شارٹ ٹیل کیورڈ اور لانگ ٹیل کیورڈ میں ڈیفرنس ہوتا ہے شارٹ ٹیل کیورڈ میں ہمیں کلیریٹی نہیں ملتی لیکن لانگ ٹیل کیورڈ میں ہمیں کلیریٹی ملتی ہے کہ یوزر کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا تو میں اگر اس کو دیکھوں تو فون اگر کوئی سرچ کرتا ہے تو مجھے بلکل آئیڈیا نہیں ہے یا آپ کو بلکل آئیڈیا نہیں ہوگا کہ فون سرچ کرنے والا اصل میں چاہتا کیا ہے وہ فون کی ویڈیو چاہتا ہے وہ فون خریدنا چاہتا ہے بیشنا چاہتا ہے یا اس کو فون ٹوٹ گیا ہے تو ہزار قسم کی پاسٹیبیلٹیز ہو سکتی ہیں تو ہمیں اس طرح کے شارٹ ٹیل کیورڈ سے بچنا ہے اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیورڈ ہمیں الٹیمیٹلی کیسے فائدہ دیں گے لیکن اگر میں تھوڑا سا نیچے جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ نوکیا موبائل دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے اور موبائل فون اور سیمسنگ موبائل بھی ٹاپ رینکنگ کیورڈز میں ہیں مطلب کہ سب سے زیادہ سیچ ہونے والے کیورڈز میں سے شمار ہوتا ہے ان کا جیسے سے آپ نیچے جائیں گے آپ کو مزید فون ملیں گے جس میں کمپیر فونز کا ایک کیورڈ ہے بیسٹ انڈرویڈ فون ہے آئی فون موبائل ہے اور اسے کرتے کرتے نیچے تقریباً 700 سے زیادہ یہ کیورڈز آویلیبل ہیں اب یہ وہ ڈیٹا ہے جو ہمیں ہیلپ کرے گا ہماری ویب سائٹ کو بیلڈ کرنے میں جو کہ ہم مزید ذکر کریں گے بعد میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ڈیٹا کو سیو کرنا ہے اب آپ کو یہ گوگل جو ڈیٹا دے گا اس کو ہم ڈانلوڈ کر لیں گے جو کہ ایکسل کے فورمیٹ میں ڈانلوڈ ہو جائے گا اس کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے آپ کو ٹاپ میں دیکھنا ہے کہ وہاں پر ڈانلوڈ کیورڈ آئیڈیاز کے نام سے ایک آپشن ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو گوگل آپ کے یہ کیورڈز ڈانلوڈ کر لے گا جیسے آپ اس کو ڈانلوڈ کریں گے تو یہ مائکروس آفٹ ایکسل کے فورمیٹ میں آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ اس کو اوپن کرنا چاہیں تو آپ اس پر کلک کریں گے اور یہ آپ کے سامنے ایک فائل اوپن ہو جائے گی جس میں سارے کے سارے کیورڈز جو گوگل نے آپ کو شو کیے تھے وہ اس میں اویلیبل ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیٹا میرے پاس گوگل ایڈ ٹول میں اویلیبل تھا وہ ہی ڈیٹا مجھے ایکسل شیٹ میں بھی اویلیبل ہے فیلحال مجھے اس ڈیٹا سے کچھ نہیں کرنا ہمارا ابھی پہلا مقصد مزید کیورڈز فائنڈ کرنا ہے جوزر ڈیفرنٹ اینگل سے سرچ کرتا ہے سو وہ ڈیفرنٹ اینگل کیا ہیں اگر میں نے ایک کیورڈ سرچ کیا ہے موبائل فون تو ہو سکتا ہے کوئی اس کو یہ بھی لکھ رہا ہو موبائل فون پرائسز تو میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر لوگ موبائل فون پرائسز سرچ کریں تو وہ اس کے اگینسٹ گوگل مجھے کیا ریزلٹ شو کرتا ہے میں اپنے اب کیوری چینج کروں گا اور اس کو موبائل فون کو ڈیلیٹ کر کے موبائل فون پرائسز لکھوں گا اور جب میں اس سے لکھوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میرا کسٹمر موبائل فون خریدنا چاہتا ہے تو وہ موبائل فون بھی سرچ کر رہا ہوگا لیکن جس کی جیب میں پیسے ہیں تو وہ پرائسز بھی دھونڈ رہا ہوگا کیونکہ پرائسز دھونڈنے والے وہ لوگ ہیں جو پاسٹیبیلٹی ہے ہم اس کو عزیوم کر سکتے ہیں کہ شاید وہ خریدنے کی گھر سے پرائسز کا ورڈ سال لکھے گا اور اس کو بائے کرنے کی گھر سے آپ کی ویب سٹ پہ بھی آئے گا جیسے میں اس کو موبائل فون پرائسز کو لکھ کے سرچ کروں گا گوگل مجھے ڈیٹا نیا شو کرے گا اور اب یہ ڈیٹا چینج ہو گیا ہے اس میں بہت سارے پاسٹیبیلٹیز ہیں کہ کی ورڈز آور لیپ ہو رہے ہوں گے یعنی کہ جو پہلے آپ نے ڈیٹا سرچ کیا وہ ڈیٹا اس میں ریپیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ گوگل آپ کو یہ آئیڈیاز کے طور پر دیتا ہے اب گوگل کو یہ نہیں پتا کہ آپ یہ پہلے بھی سرچ کر چکے ہیں کہ آپ یہ بعد میں بھی سرچ کریں گے تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کو جتنے بھی آئیڈیاز ملتے ہیں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے جائیں بعد میں ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق بہتر کریں گے سو بجائے اس کے کہ میں ون بے ون اس کو ڈسکس کروں میں کروں گا یہ کہ میں اس پہ کلک کروں گا ڈاؤنلوڈ کیورڈ ایڈیاز اور یہ فائل بھی میں اپنے پاس سیف کر لوں گا اب چونکہ مجھے اس کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے کون سی فائل کس نام سے ڈاؤنلوڈ کی ہے تو میں ہر فائل کا نام چینج کرتا جاؤں گا اور اس فائل کا نام اس کیورڈ کے اگینس میں لکھ لوں گا تاکہ مجھے یہ یاد رہے کہ کون سی فائل کس کیورڈ کے اگینس سرچ کی تھی اور کس کیورڈ کا کون سا ریزلٹ آیا تھا اور جب آپ یہ سیف کر لیں گے تو آپ نے ایسے ہی مزید کیورڈ سرچ کرتے جانا ہے جو کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کی بزنس ریلیٹڈ ہیں آپ وہ کیورڈ لکھتے جائیں گے اور اس کے اگینس اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو ایک پوری پکچر کلیر ہو جائے کہ اگر کوئی موبائل فون پیسیز لکھ رہا ہے یا موبائل فون پیسیز لکھ رہا ہے یا خالی موبائل فون لکھ رہا ہے تو وہ کس طرح سے ریزلٹ ویری کرے گا اور ہم مزید جی ڈسکس کریں گے کہ اس ڈیٹا کو جب ہم حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کو کیسے آگے یوز کرنا ہے